اگر آپ کو سمجھ آئیو تو اونچی آواز سے بولیں نئے جڑے ہولے بولو تو آرے تو ہی خدا کو اچھے اونچی آوازنڈ بولو وہ دماغ میں کی رہے ہم حسین کو بادشاہ نہ کربلا میں کھر کٹانے کے بعد مانتے ہیں نہ غریب نواز کے بتانے کے بعد مانتے ہیں میں نے کہا اور جب سے سبحانہ محمد نے اعلان کر دیا ہم تو اس وقت سے حسین کو شاہ بھی مانتے ہیں بادشاہ بھی مانتے ہیں امیر لا رسال لا صدر لا حیدی علمالہ سنت اوہ نہیں جی نہیں پھر بنائے لا الہ حسین ہو گئے تو بنائے لا الہ پھر محمد نہیں ہے میں نے کہا تیری ماری کی مات حسین و منی وانا من حسین ملالی کاری رکھتے ہیں اس میں اشارہ کیا حضور نے ہما کا شہل واحد حضور نے فرمایا ہم دونوں ایک کچھ ہیں تیرا پیڑا گھر کو تو حسین کو محمد سے جدا کر کے دیکھتا ہے یہ ہیں یہ کچھ حسین مصطفی ہے حسین میں مصطفی ہے ظالم ان کو خیر نہ سمجھ محمد کا حصہ بار اونچی آواز سے کہلیں سبحان اللہ اور میں میری تقریر کا عنوان کوئی خطیب شطیب نہیں ہے میرا حسین ہے یزید کی ساری فوج مل کے بھی جسے نہ مکا سکی اقتدار بھی تھا مال بھی تھا اے تو بکھے لوگ اقتدار تھا مال تھی تنواریں تھی اسلا تھا حسین نے کربلا میں فیصلہ کر دیا مال بھی مٹ جاتا ہے ہم سے لڑنے والوں کی چاہے چودہ پندرہ بیٹوں کی صورت میں نسل ہو وہ بھی مٹ جاتے ہیں سیدھی بات کہہ دوں تاکہ آپ کو اتمنان رہے خدا جس کو مٹانا چاہتا ہے ویری بنا دیتا ہے حسین کا جسے بچانا چاہتا ہے نوکر بنا دیتا ہے حسین اور صرف مشورہ دے رہا ہوں شمر بن کے مٹنا شمر بن کے مٹ یزید بن کے مٹ خولی بن کے مٹ مشورہ دیتا ہوں حر بن کے عزت بنا اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی ہوا سے بولیں دی ہم تو نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ میں نے کہا سوننا نبی کا طریقہ ہے حسین کی سرداری کا اعلان کرنا نبی کا طریقہ ممبر سے حسین کے لیے نیچے اتر کے آنا نبی کا طریقہ محبت حسین میں سجدہ لمبا کرنا میں ذرا ادھر پیروں کی زیارت کر کے ایک بات کرتا ہوں عبادت میں سب سے زیادہ مخلص ذات میرے نبی کی ہے اور عبادت میں سب سے اہم ترین رکن سجدہ ہے وہ جو نبی کا سر جھکا تھا خدا کے لیے وہ سجدہ لمبا ہو گیا مصطفی حسین پاک کے لیے ایک پہلا جملہ تو یہ سننیں خدا برباد کرے ان سجدے والوں کو جن کے سجدے خیال محمد برداشت نہیں کر پاتے اور میرے نبی کے سجدے میں تو حسین آیا ہے خیال سے سجدہ لمبا نہیں کیا اوپر بٹھا کے سجدہ لمبا کیا تو یا رسول اللہ یہ سجدہ حسین کے لیے لمبا ہو گیا فرمایا چپ کر سجدہ بھی دین ہے حسین بھی دین ہے اوچھی آواز سے بولیں اور پیار سے بولیں یہ ہم صحابہ کا طریقہ میں کہا بلکل بلکل جو صحابہ کو بکواس کرے اس کی موت و حیات میں لانت ہم صحابہ والا طریقہ اپنا ہے آ تجھے اب ایک اور طریقہ بتاؤں خلیفہ تُر رسول بلا فاسد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نہ لیا کرو کام بھی کیا کرو ممبر پر ریٹھے ہیں امام حسن پاک آگئے کہا اترو ہمارے بابا کے ممبر سے صدیق اکبر نیچے اترے کہا واقعی یہ ممبر تمہارے بابا کا ہے ہمارے بابا کا نہیں مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے کہا ابو بکر میں نے نہیں حسن کو سکھایا اب اگلا جملہ حضرت صدیق اکبر کا اس کا مفہوم ارض کر رہا ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی آپ پہ تحمت نہیں لگائی اس لیے کہ سکھاتے تو وہ ہیں جو سامنے بات نہ کر سکیں تو تو شہرے خدا ہے تمہیں سکھانے کیا ضرورت ہے نیچے اترے امام حسن پاک کو اٹھا کر گود میں بٹھایا اب میرا ایک سوال یہ ہے حسن پاک اگر حضرت صدیق اکبر کو اتارنے آئے تھے تو گود میں کیوں بیٹھے حضرت حسن نے فرمایا میں اتارنے نہیں آیا زمانے جو دکھانے آیا ہوں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ خلیفہ بھی ہوں مپر بھی بیٹھے ہوں تو وہ اپنا اہدانی دیکھتے محمد سے ہماری نسبت دیکھتے اگر سبحان اللہ اوچی آواز سے کہہ سکتے ہو نہیں آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی اوچی آواز سے کہیں گے تو اگلی بات پھر میں کروں گا یہ ہے صحابہ کے قائد جب ممبر سے نیچے اتر کے بتا رہے ہیں نبی کے ممبر میں صرف وہ بیٹھے جسے اولاد محمد کی حیاء کرنا نہیں ہو وگرنا ممبر میں بیٹھے ہی نہ جس کا ممبر ہے اس کی آل کا احترام بھی لازم اور اگلا جمعلا بھی ادھاری کہہ دوں اور حسن پاک گود میں کیوں بیٹھ گئے اب اس کے لیے آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو گود پہ کیوں بیٹھ گئے حسن پاک نے گود میں بیٹھ کے بتایا جن کی گود میں ہم بیٹھیں انہیں ہمارا غیر نہ سمجھنا اب تیسری بات بھی یہ حسن پاک کو گود میں کیوں بیٹھایا صدیق اکبر نے کہا یہ سنت بھی آج ادا ہو جائے نبی پاک حسن پاک کو گود میں بیٹھایا کرتے تھے میں بھی گود میں بیٹھا رہا ہوں اور یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد مولا حسن سامنے نظر آئے کندھوں پر اٹھا لیا اونچی آواز سے بولیں صرف اشارہ ہی کروں گا صحابہ کے کندھے تو نبی کی آل کے لیے حاضر ہیں تو کس یزیدیت کو کندھے دے رہا ہے ادھر دیکھنا اور اعلان بھی کیا کیا مولا علی کو کہا علی یہ تمہاری شرط کمارے مشابہ نہیں ہے یہ تو نبی کی تصمیر ہیں اونچی آواز سے بولیں میں پھر اس کو دورا رہا ہوں یہ صدیق اکبر ہے خلیفت المسلمین خلیفت الرسول بلا فصل صحابہ کا امام اور کندھوں پر امام حسن کو اٹھا کے کہے کیا رہے ہیں کہتے ہیں شبیح بن نبی لوگو حسن تو تصویر ہے میرے محبت کی اچھا آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس عنوان سے زیادہ سین عنوان ہے اللہ کے بندوں میں تو بات ہی آپ کو بوتا رہا ہوں جس پہ آپ کو جمنا چاہیے فتنوں کا دور ہے میں بلکل دو لفظوں میں بات کو ختم بھی کر سکتا ہوں صحابہ کی آر میں جو اہلِ بیعت کا بغض بتائے اس کی موت و حیات پر بھی خدا کی لعنت اور جو آل کی آر میں صحابہ کو بکواس کرے اس پر بھی لعنت ہم نے تو سیکھا یہ ہے کہ صحابہ نے نبی سے سیکھ کر ہمیں اہلِ بیعت سے پیار سکھایا ہے اور مولا علی نے جن کو اپنا ساتھی کہا ہو سننی مر تو سکتا ہے محمد کے صحابہ کی توہین نہیں کر جائے یہ کس چکر میں ڈالا ہوا ہے تم نے قوم کو مزاں خباست اپنی ہے کھاتے دوسروں کے ڈالتے ہو حضرتِ سیدنا شدیقِ اکبر کندھوں پر اٹھا کر یا اللہ جو حسنِ حسن پہ بولے اس کے دونوں جہان حسین کر دے نبی کی تصویر یہ کسی مولوی کے جذباتی جملے نہیں ہیں آقا کے صحابہ کی کلاس کے تائد کے جملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نبی کی تصویر اب کسی کو پرداشت ہو یا نہ ہو میں یہ کہتا ہوں سیدھیقِ اکبر کا سچا غلام پہ ہوگا جسے سورتِ حسن میں جمالِ محمد نظر آئے صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ عظمتِ حسن حسن کے ہوکے دو اور حضرتِ عمر کو امامِ حسین نے کہا تھا فرمایا تھا اترو ہمارے بابا کے ممبر سے وہ بھی اتر آئے ادھر دیکھنا میری طرف ایک دوہ میری طرف دیکھیں پھر میں بات کروں گا تاکہ اہسانی رہے صحابہ تو آل کے لیے ممبر چھوڑا کرتے ہیں یہ ممبر پے آل کو بھنکنے والے کون ہیں نبی کے ممبر پہ بیٹھ کر وہیہ کر عمر پاک نیچے اتر ہے اور اگلے جو اور انہیں جملے کہے سر سے کپڑا ٹوپی جو بھی تھا اتار کر کے کہا ہمارے تو سر کے بال اللہ پاک نے اگائے ہیں اور تمہارے گھرانے کی برکت سے ہوگئے مولا علی نے یہاں بھی کہا کہ میں نے سکھا ہوں نہ کہا ہوں ہم نے آپ کو کہا ہی نہیں علی کوئی در چھپ کے سالسی بندے کا نام تھوڑا ہے وہ تو شیر خدا ہے سالسی تو وہ کرتے ہیں جو بز دے لوں جو میدان میں بات کر سکتا ہوتا ہے حضرت حسین پاک کو پھر حضرت سیدنا عمر پاک نے بھی بٹھایا گود میں اور خطبہ یہ بھی سنت ادا کر رہے تھے یہ صحابہ ہیں اب حضرت ابو حریرہ کی ایک بات کر کے پھر اس کے بعد میں وہ کو سمیٹ لیتا ہوں حضرت ابو حریرہ تھے بیمار مجموع زوایت میں یہ روایت موجود ہے بیمار تھے مروان خبیص آ گیا پوچھنے تو مجھے لگتا یہ ہے روایت کے اثار یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے حسنین کریمین کا ذکری شروع کر دیا آگ لگ دی اسے میں جب بھی ابو حریرہ تم سے ملتا ہوں حسن کرتے ہو حسین حسین کرتے ہو لانتیوں سے کب حسنین برداشت ہوتے ہیں وہ بہانے بناتے ہی رہتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیمار پڑھے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں فرمایا سن اب جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ حسن حسن حسین حسین نہ کرے تو اور کیا کرے اب مروان کے لیے موت اور جراب ابو حریرہ کو موقع مل گیا شاہ صاحب میں اس سے یہ بات سمجھا ہوں اسی لیے وقتاً فوقتاً مروان اٹھتے رہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھائی تو میں کیا کروں گا وقتاً فوقتاً مروان اٹھتے رہتے ہیں شکل ان کی ملے نہ ملے کر تو اٹھے اب کیسے ہی ہوتے ہیں یہ اٹھتے رہتے ہیں تاکہ کافلہ حسین پیدار رہے کافلہ حسن پیدار رہے مجھے یہ بات بتائے جب کوئی بد وقت آقا کے خاکے یا کستاخی کرتا ہے امت مسلمہ کے جذبات میں تلاتم آ جاتا ہے اسی طرح جب کوئی مروان اٹھتا ہے آلِ بیعت کے نوکرو میں جوش آ جاتا ہے اور کستاخوں کا موقعہ لہو جاتا ہے آشکوں کے محول میں اُجالہ ہو جاتا ہے اونچی عباسے کہنے سبحان اللہ اب مروان کو بٹھا کر حضرتِ سیدنا ابو حریرہ بیماری بھی اپنی نہیں دیکھی شروع ہو گئے شانِ حسن پاک اور شانِ حسین پاک کو اور پتا ہے کس طرح سے شانِ حسن اور شانِ حسین پیانگی سن مروان میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی پاک نبی علیہ السلام فوراں تشریف لے گئے سیدہ دہرہ پاک کے پاس فرمایا میری بیٹی کیوں رو رہے ہیں میرے بیٹے انہیں کہا حضور پانی نہیں ہے شاہٹ کر رہا ہوں میرے پاک نبی نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے فرمایا مجھے دو میرا بیٹا حسن پاک کو لیا میرے پاک نبی نے یوں اٹھایا اٹھا کر کے حسن پاک کے موں میں اپنی زبان دی اگر میں سیدوں کے گھر میں اتنے سیدوں کی موجودگی میں اس ادا پر بھی مسلمانوں سے سبحان اللہ نہ کہلوا سکا تو کم از کم پھر مجھے تقریر نہیں کرنی چاہیے آج کے بعد نہیں 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 مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور بھائی کچھ ادا ہی دیکھے سننی لوگوں پتہ نہیں کیا موت پڑ جاتی ہے ایسی اداوں پر بھی نہیں بول سکتے میں اب ان سیدوں کو دیکھے کہہ رہا ہوں یوں جو اٹھایا ہوگا کچھ حسن کو اٹھایا ہوگا کچھ نبی نے بھی تو نوں نیچے فرمایا ہوگا یا اللہ جو بولے اس ادا کے صدقے میں اسے بغتے ہیں مجھے دکھ ہے اس بات کی امت مسلمان کس ماحول سے گزر رہی ہے اور یہ آج کا نہیں ہے حضرت سیدوں نے امام زین العابدین علی مقام علیہ السلام آپ نے ایک دن خطاب فرمایا فرمایا قرآن مجید میں ہے کانہ ابو حماس صالحہ بنی اسرائیل کے دو بچوں کا ابا نیک تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن نے باپ کے نیک ہونے کا کہا ہے بیٹوں کے نیک ہونے کا ذکر نہیں کیا ان کا باپ نیف تھا حضرت امام زین العابدین پاک نے کہا ان کا باپ نیف تھا اور روایات میں ہیں وہ نامہ باپ تھا یا ساتھوہ تھا پھر حضرت امام زین العابدین نے کہا لوگو ہمیں پہچانو ہمیں پہچانو نہنو اندرہ تو رسول اللہ ہمیں پہچانو ہم تو اولاد محمد الرسول اللہ ہیں اگر آپ کے بوں میں زبان ہو اور نبی کی اولاد کے نوکہ رو تو ذرا ہاتھ کڑا کر کے بول لو اور اونچی آواز سے بولو نہیں میں امام زین پاک سے بھی پہلے جانے لگا ہوں حضرت سیدنا شبیح مصطفی امام حسن مجتبہ علیہ السلام عالی مقام میرے ایک جملہ یاد آگیا ہے اور شاہ جی شاہ جی جتنے سادات بیٹے ہو سب کے قدموں پر میرا ہاتھ میں کبھی کبھی امام حسن کی عظمت میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرے جیسے مولوی قربان ہو جائے ان کی گھر دے رہا پر حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں قسم لگے ان خوش نصیبوں پر جو بولے ہیں اور جو نہیں بولے موقع ہے بولنے حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں اور قبلہ ادھر جتنے بیٹھے ہیں یہ جملہ میں کھڑے ہو کے کہنے لگا ہوں اور اس لیے کھڑے ہو کے کہنے لگا ہوں مشکل کی ان حالات میں صدقہ اس خوشی کا کبھی ہمیں غم نہ دیکھنے نصیب پڑے زہرہ پاک کی گود کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں آپ میں سے جو نہیں بولے ان کا اپنا مقدر اونچی آواز سے بولے نہیں نہیں سٹیج سے بیٹھے ہوئے لوگ بھی بولے مجھے پتہ ہے جو صاداتیں ہمارے پیر ہیں حسن کے تو وہ بھی اولاد یا فقیر ہی ہیں اوہ زہرہ پاک کی گود کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں اس پر میں سب سے بلواؤں گا نہیں تو سیدوں کا مجمعہ میں لگا رہا ہوں گا مجھے کس نے کوئی روکنا تھوڑا ہی ہے اور سید کہاں روک سکتے ہیں سنوان سے پھر سنیے زہرہ پاک کی گود میں پہلی خوشی کا نام حسن ہے اور اوچھی آواز سے بولیں اور جس جوڑے کا نکاح عرش پہ خدا نے کیا تھا فرد پہ مصطفیٰ نے کیا اس جوڑے کے نکاح کی پہلی برکت کا اظہار حسن ہے اور اوچھی آواز سے بولیں گے اور ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں اس کو ذرف پیار سے سرنا یہ ویسے اصول بھی ہے اگر کسی کے ہم بچہ پیدا ہو نا بچہ تو نان کے خاندان اور داد کے خاندان کی محبت کی پہلی جام جیسے ہی نان کے خاندان والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں بلکل نان نے دے گیا ہے ہوتا پیار ہے اچھا آگے داد کے والے بھی کام نہیں ہوتے انہیں کہا ناک دیکھیں آنکھیں دیکھیں ہیں دادے سے نہیں چکا دادی ساتھ بول پڑتی ہے اور اس کے ہون تو ملکل میری تنا ہے کوئی سیانہ بندہ آ جاتا ہے انہیں کہے تو آڈا یہ کسی دا پوتر ہے کسی دا نواس ہے دا صبر کرو تھوڑا جیاں وڈا ہو لین دے ہو نقش نان ہے نین واضح ہو جانگے پتہ لگ جائے کہ دے ہوتے گئے اے خدا دا واسطہ جائے میں تو آڈا کہ عرض کرنڈے ہیں اسے طرح ہی سنے آجے جس طرح میں کہنے لگا امام حسن پاک پاک زہرہ دی گودی وے چون تے سیدہ زہرہ لوری دن دے آنکھین سونجا میرے بابا دی تصویر سونجا میرے بابا دی تصویر ہون میرا جملہ سنو یہ حسن پاک بلکل ابتدائی عمر وے جو حضور دی تصویر نے بتا نہیں جہاں دوں حسن جوانی چڑے آنے ہیں نہیں نہیں اس بات پر بھی آپ نہ بولیں مجھے تو دکھ ہے جب یہ حسن جوانی چڑا ہوگا اور اونچی عباد سے بولیں اور محبت سے بولیں اور میں اس امام حسن پاک کی بات کر رہا ہوں جن کو حضور مولا کائنات نے کہا تھا حسن تقریری سنا دے ایک حدیب وہ ہے جس کو قبلہ مفسر قرآن قبلہ پیرسید ریاض سن شاہ صاحب فرمائے خطاب سناو ایک وہ ہے جسے مفقر اسلام قبلہ پیرسید عبدالقادر شاہ صاحب فرمائے خطاب سناو ایک وہ ہے جس کو قبلہ مدر شاہ صاحب فیصل شاہ صاحب کہے اوہ بھائی جی اللہ نہ واسطہ دے پجھتے سمجھو جنو علیہ کے تقریر سنا باب مدینہ دنیل با کے تقریر سنا ایک باری سارے رل کے سبحان اللہ کو میں اگلی گل کرا مولاد ارتزا اگر میں یہ بات کہہ دوں تو حق میں جانب ہوں خطابتوں فصاحتوں پلاغتوں علم جس کے در سے خیرات میں تقسیم ہوتا ہے اس کو علیہ دے مولا علیہ کے حسن ذرا تقریر تو سناو پھر کوئی گالتیں ہیں نا آگے بھی امام حسن پاک تھے آج کی حضور آپ کے سامنے فرمایا کوئی بات نہیں میں سیڑ پہ ہو جاتا ہوں خطاب تو سناو امام حسن ممبر پہ جلوگر ہوئے خطاب فرمایا مولا علیہ ساتھ سن رہے ہیں حسن پاک گئے اب مولا علیہ نے داد دی اگو پنڈی لہور ملتانہ لینی داد دھوڑی تھی علیہ دی حسن ادا دے فرمایا ذریعتم بادو حامین باد ایدہ ترجمہ میں کر دینا سادہ جیاں فرمایا پتر بولدہ تو پہ حسن تے خطاب آقا دا لگدہ سی اور حضرت امام حسن کو کہا کیوں تھا مولا علیہ نے تقریر سناو اس لیے کہ بیٹا بڑا عرصہ ہوا ہے تقریر نہیں سنی تیری شکلہ کا والی ہے تو لہجہ بھی تو محمد والا ہے امام حسن نے عراق میں خطاب کیا فرمایا خدا کا خوف کرو عراقیوں ہم تمہارے مہمان ہیں ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں ہم سے سلوک کرتے ہوئے حیاء کرو حضرت امام حسن جخمی ہو کے یہ خطاب کر رہے تھے اور سارا مجمع رو رہا تھا میں صرف اتنا کہتا ہوں اور وقت کے شمرو یزیدو آل محمد پہ حملہ کرو کے تو آج بھی مزار حسن حسین سے آواز آئے گی ہیاء کرو ہم اولاد محمد ہیں حضرت امام زین العابدین پاک میں رک اس لیے بھی گیا ہوں اس لیے بھی رک گیا ہوں وہ سر کٹا کے کٹے ہوئے سر اٹھا کے بھی جن کے موں سے ایک گالی بھی نہ نکلی وہ محمد کا گھر تھا ابن زیاد جو جملے کہہ رہا تھا میری زبان جرے اس نے کہا تھا فلاں فلاں کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا یزید کمینے نے بھی یہی کہا تھا اور میرا ذہن پا سن رہے یہ جملہ سبوشنا علی والوں میں نہیں ہوتی آپ چپ کر گئے ہیں اور اونچی آواز سے بولے ان کو محمد نے قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے ان کی زبانوں پر قرآن ہوتا ہے بس چلے میں رک گیا امام زین پاک نے فرمایا نانو اتنا تو رسول اللہ دکھے ہوئے تھے تو کہہ رہے دینا ہمیں بہجانو ارے ان کا تو اپاں ایک تھا ہم تو اولاد رسول ہیں میں ذرا تم سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا ہوں مجھے جلدی جلدی جواب دے میں پھر تقریبی ختم کرنے لگا ہوں زین پاک کے ابا جان حسین پاک حسین پاک کی امہ جان سیدہ زہرہ پاک اور سیدہ زہرہ پاک کے ابا جان حضور بتاؤ کتنا سلسلہ نور ہے کتنا سلسلہ نور ہے برمیہ ہمارا حیاء کرو حیاء کرو حیاء کرو حیاء کرو میں امام زین پاک کے اس جملے کو آکے بڑھاتے ہوئے اتنا ہی کہنا جاتا ہوں اور کسی اور شہر کا حیاء باقی نہیں لہا اگر خون ذرا بھی حلال کہے تو محمد کے خون گئی آیا کرو حضرت امام شہرانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں قیامت تک کا ہر سید با وسیلہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے سبان اللہ بڑی ماں کا تکتا ہے سیدوں کی ماں سیدہ زہرہ ہے کمی نے ساداد کا دل دکھا کے زہرہ کو نہ دکھا زہرہ کا دل دکھے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں مصطفیٰ ناراض ہوں خدا ناراض ہوتے ہیں صرف آج کے سیدوں کی بات نہ کر حضور سیدی غوث پاک شہنشاہ بغدار بولو غوث سکھ لین سبان اللہ تو اڑکل نہیں آنکھی کیوں چھی بولو اے مولوی یارویں دی روٹی کھان تھی باری کہتی غوث کا کوئی چہنے والا بھی جہنم میں نے جائے گا میں کہا لانت تیرے کرتو تاں تے غوث دا چان اللہ جہنم میں جنی جائے گا تے غوث دی اولاد آپ کو نہیں سمجھ جائی تو ٹھیک ہے کل بول لینا سید تو اولاد ہیں اور پھر غوث پاک خود جن کی اولاد ہیں غوث پاک سے پوچھئے آپ فرماتے ہیں من فی رجال اللہ نالا مقانی کہتے ہیں کون ہے مردان خدا میں جو میرے مقام کو پہنچے وَجَدِّ رَسُولُ اللَّهِ فِلَاسْلِ رَبَّانِ میری ہر قسم کی پرولش رسول اللہ نے فرمائی ہے ساری تربیت علمی روحانی فکری اور آگے کہتے ہیں وَوَالِدَتِ زَهْرَاؤ میری والدہ سیدہ زہرہ ہے اب یہاں سارے پڑھے لکھے سید بیٹھے ہیں غوث پاک نے امی نہیں کہا والدہ تو کہتے ہیں جس ماں نے جنم دیا ہو اور غوث پاک کو تو دس گیارہ واسطوں کے بعد سیدہ زہرہ جا کے ماں بنتی ہے امی کیوں نہیں کہا پتا تھا غوث پاک کو بعض لوگ کہیں کہ نہیں جسے آل بس پاک یہ ہوئی تھی وہی تھی فرمایا میں گیارن والا پیر والدہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی بکواس کرے تو میرا نوکر یہ انداز سامنے رکھا میری والدہ ہے سیدہ زہرہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میری والدہ ہے سیدہ زہرہ وہ بیٹی ہے رسول اللہ کی عزبہم شانی مجبت القادر کی عزت کی ساری مجا ذات زہرہ ہے ذات مصطفیٰ ہے یہ بات مکمل کیے بغیر تو میں نے چھوڑنے لگا یہ وہ سے پاک نے کیوں فرمایا جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھیں اے ذرا میں تو اٹھ دس واری سبحان اللہ اخوال ہوا تو میرے تو پرچانہ کروایا جا اگر جیسے ہی تک ایسا محفل سبحان اللہ اخوائی کے پیدا ہوندیاں ہی ولی ہیں پیدا ہوندیاں عارف پیدا ہوندیاں عالم پیدا ہوندیاں غوث پیدا ہوندیاں جگر کوشہ مصطفیٰ پیدا ہوندیاں مذہر حسن و مذہر حسین پیدا ہوندیاں جدوں وڈیاں وڈیاں نو چان نظر نا آوے تے مان دی جھولی وچ ارام کرن والا دودھ پین والا شہزادہ رسول تس سے چان نظر آگیا جے شاہ جی تو اڑے دوک وستے آرد کرنہ ڈیاں سارے دعا لے آن وستے بھی اس دور کے ملنا یہ نہیں کہتے تھے کہ نبالک کی قواہی قبول نہیں اچھی آواز نا لے بولو اچھی آواز نا لے بولو اگرنا وہ کہتے ہیں وہ ماں کی گود میں ہے بچے نے دودھ نہیں پیا تو کوئی آرزہ بھی ہو چکتا ہے کہ آرزے اور پاسے ہوندے ہیں محمد دے بالا نہیں ہوندے ہیں اچھی آواز نا لے بولو تے غوثے سکلین ایجتے نہیں تے مڑھ سنین وہ غوثے پاک کہتے ہیں عذا بھی ہمشانی سید ہو عالم ہو پھر دیکھیں گے یہ ہو پھر دیکھیں گے میں کہاں نا 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 عالم ہونا یہ علیہ دا بات ہے عامل ہونا علیہ دا بات ہے غوث پاک کوئی بندہ پوچھے حضور چالی سال اشاد مدنہ تک فجر دی نماز پڑھی یہ تو آڈے نالدہ محدث کوئی نہیں تو آڈے نالدہ مفتی کوئی نہیں محقق کوئی نہیں مدرس کوئی نہیں تو آڑے نال دا عارف کوئی نہیں تو اسی خطاب فرما ہوتے خطیبِ آزم تو اسی فتوہ لکھ ہوتے مفتیِ آزم چلو ہولے ہولے سبان اللہ کا کوئی گاہ نہیں قرآن پڑھا ہوتے مقریِ آزم حدیث پڑھا ہوتے محدثِ آزم اور تفسیر بیان کر ہوتے مفسرِ آزم جتے مفسر گمو جانو اس تو اگے علیدہ پتر گلن کرے تو حضور ہر پاس اٹھے اچھے ہو گئے نہ علم تے ناز کی تا جے نہ تقوی تے ناز نہ تہارت تے ناز نہ شب داریت تے ناز انہوں نے کہا بنددہ پتر بانے ساریاں باد دیاں گلنے اثر گلے اولادِ زہرہ ہو اونچی آواز سے بولے وہ والدتی زہرہ اونچی یہ سیدوں کو نصفِ ماں نہیں بڑھا ہے تو میں نے کہا سید جو ہوئے ماں نہیں بڑھا ہے میں کہ ماں زہرہ ہو اولاد مر تو نہیں گئی جو اس ماں پہ ناز نہ کرے مجھے مجھے